اسلام علیکم سٹوڈنٹس تو ایک اور بار میں آپ سب کو ٹریڈنگ سکول کے یوٹیوب چینل کے اوپر ویلکم کرتا ہوں تو اس ایکسرسائز کے بعد آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ آپ کو پتا چل سکے کہ ہمارا ایک بیسٹ انٹری کرائٹیریا کیا ہو سکتا ہے بیسٹ ان دی سینس یہ کہ آپ کو پتا چل سکے کہ آپ کا رائٹ ٹائم کیا ہے انٹری کے لیے میں یقین کرتا ہوں مجھے آج بہت کانفیڈنس ہے اس بات کے اوپر کہ یہ جو پوائنٹ ہے آج میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے جا رہا ہوں یہ وہ موسٹ ایمپورٹنٹ کہہ لے کہ پہلو ہے جو آپ کو ایٹی نائنٹی پرسنٹ ہیلپ کرے گا کہ آپ نے ایک اچھے زون میں انٹری کیسے لینی ہے آپ خود اس قابل ہو جاؤ گے کہ آپ کو پتا چل سکے کہ آیا کہ واقعہ ہی ہماری اس پوائنٹ کے اوپر انٹری بنتی ہے کہ نہیں بنتی ٹھیک ہے یا ہم اس زون سے اگر انٹری لیتے ہیں تو کہ ہاں ہم لاؤس میں چلیں گے یا پروفٹ میں رن کریں گے تو اس کے لیے جسٹ انلی یہ ایکسرسائز میں آپ کو ایک ہی کوئن کے اوپر دوں گا آپ یقیناً اس کے اوپر بہت کہلیں کہ انجوائے بھی کریں گے لن بھی کریں گے اور آپ خود انشاءاللہ اس قابل ہو جائیں گے کہ آپ کو پتا چل سکے کہ اب یہ پمپ کرے گا یا ڈمپ کرے گا بہت سمپل لوجک ہے زیادہ کمپلیکیٹڈ میں نہیں کروں گا بہت سمپل طریقے سے چلیں دیکھتے ہیں یہ میں نے ایک کہلو کے بائنری ایکس ایک کوئن اوپن کیا ہوا ہے اگر آپ دیکھیں تو ابھی میں فیل وقت کوئن مارکٹ کیپ کے اوپر ہوں ابھی اس کی جو پرائس ہے وہ 179.71 ڈالر چل رہی ہے ٹھیک ہے ایک 30% اس میں آج ہمیں کہلو کے پمپ دیکھنے کو ملا ہے اس میں فلکشویشن آئی ہے ٹھیک ہے اور پوزیٹیو ہے ٹھیک ہے ریسنٹلی کی بات کریں یا ابھی کی بات کریں تو یہ کتنا اپنے ایریے سے گرا تھا کتنا بڑا ہے میں ابھی آپ کو اس کے چارٹ کے اوپر لے کے چلتا ہوں آپ کو اس کا چارٹ دکھاتا ہوں یہ دیکھیں میں نے ون ڈے کا چارٹ اوپن کیا ہوا ہے ٹھیک ہے اگر آپ دیکھیں نا تو اس پوائنٹ کے اوپر سے جس پوائنٹ کے اوپر اس کی ویلو آلموس 173 ڈالر ہے بہت بڑا ہمیں crash دیکھنے کو ملا اور تقریبا یہ 45-47 ڈالر کے لگ بگ move کیا ہے نیچے کی طرف ٹھیک ہے بہت بڑا crash دیکھنے کو ملا ریسینٹلی میں نے اپنے جو پرسنل گروپ تھا پرو گروپ میں اس میں میں نے شیئر کیا تھا جب یہ crash کر رہا تھا تو اب دیکھو اتنا بڑا crash ہونے کے بعد پھر ابھی یہ اپنی position کو سسٹین کر رہا ہے یہ اتنا recover اور اتنی جلدی کیسے ممکن ہوا اگر آپ دیکھیں نا تو یہ سنڈے 11 دسمبر دوہزار بائی کی بات ہے تو آج جو ڈیٹ چل رہی ہے وہ ہمارے پاس کونسی ہے منڈے فیبربری دوہزار تئیس ٹھیک ہے دسمبر یعنی دو تین ماہ کے اندر اندر اس نے اپنے آپ کو کتنا زیادہ cover کیا اس میں کیا logic ہے اس میں کیا وجہ ہو سکتی ہے اور ابھی یہ جو اس point کے اوپر چل رہا ہے کیا آپ اس point کے اوپر انٹری کرنا چاہیں گے ابھی میرا آپ سے یہ question ہے ابھی یہ جس zone میں move کر رہا ہے کیا آپ اس point میں انٹری لینا چاہیں گے آپ اس کو خریدنا چاہیں گے اس point کے اوپر ہاں اگر خریدنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کے پاس کیا وجہ ہو سکتی ہے آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ آپ کی یہاں پہ ایک hyperoperability انٹری بن رہی ہے بالکل غلط ایسا بھی نہیں ہے ٹھیک ہے یہاں سے sell کرنا چاہتے ہیں اس کے پیچھے logic کیا ہے آپ بتائیں گے کہ یہ اپنے resistance level سے reject ہو رہا ہے almost اسی zone میں آ چکا ہے ہاں 80-90% یہاں سے selling انٹری بنتی ہے نہ کہ buying انٹری ٹھیک ہے آپ یہ logic پیش کر سکنے یہ ایک آپ کا positive logic consider کیا جائے گا otherwise یہاں پہ buy کرنے کا concept آپ کو اب آپ کی جو چھٹی حصہ ہے وہ کام نہیں کر رہی کہ اس point کے اوپر ہمیں buy کرنا چاہیے یا sell کرنا چاہیے یا کس چیز کا wait کرنا چاہیے کوئی اور confirmation کا wait کر لیں ظاہری بات ہے selling کا آپ نے ٹھیک بتا دی آپ نے sell کرنا ہے لیکن اس کے لئے بھی کوئی confirmation دھوڑے ابھی تو just only یہ ہے کہ candle بن رہی اور وہ بھی اتنی positive بن رہی ہے کہ یہ مزید trend continue رہ سکتا ہے لیکن اگر ہم recently کی بات کریں previous data کی بات کریں تو یہ اپنے اسی zone میں آ چکا ہے almost کہہ لیں کہ 80-90% کے zone میں کہ جہاں سے ہمیں rejection دیکھنے کو مل سکتی ہے چلو ایک اور point آپ کے ساتھ discuss کرتا ہوں coin market cap کے اوپر آئیں گے نا میں نے آپ کو پیچھے بھی بتایا تھا جب ہم نے fundamental analysis کی تھی کہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو coins ہے کتنے holders کے پاس ہے اس میں کتنے لوگوں نے invest کی ہوئی ہے ہاں اگر وہ اپنا fund اپنا capital sell کر دیتے ہیں تو ہمیں کیا دیکھنے کو چیز ملے گی pump آئے گا یا dump آئے گا ٹھیک ہے آپ کی holder کے اوپر بھی نگاہ ہونی چاہیے آپ کو idea ہو جائے گا کہ ہاں یار اگر یہ sell کر دیں تو ہمیں بہت بڑا crash دیکھنے کو مل سکتا ہے ابھی دیکھو بہت اچھا اس نے اپنے آپ کو recover کر لی ہے کہہ لو کہ demand area سے نکل چکا ابھی لوگ کیا کریں گے اس کو خریدنا بلکل پسند نہیں کریں گے بلکہ بھیجنا پسند کریں گے لیکن ہم اس کے holder کی بات تھوڑی سی کر لیتے ہیں میں یہ open کرتا ہوں یہ دیکھیں یہ واحد exercise کا یہی point تھا جو میں آپ کو deliver کرنا چاہ رہا تھا کہ آپ کو دیکھنا چاہیے کہ اس کے پاس holder کتنے زیادہ ہیں اور ابھی میں وہی آپ کو دکھانے لگا ہوں ٹھیک ہے تھوڑا سا scroll down دنے کے بعد یہ دیکھیں ایک transfer ہے ہمارے پاس ہمارے پاس holders ہے تو میں نے simply holders کے اوپر کلک کر دیا ٹھیک ہے جیسے holders کے اوپر میں نے کلک کیا ہے تو یہ نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کے top ranking جو holders ہیں وہ ہمارے پاس دیئے ہوئے ان کے address ان کے rank ان کی quantity کتنے زیادہ انہوں نے buy کیا ہوا پھر ان کی percentage کے اتنے percent ان کے پاس پڑا اور ان کی value dollar میں ابھی دیکھ لیتے ہیں کہ آیا کہ کتنے holders اس کے strong ہیں چلیں پہلے holders کی بات کریں یہ ہمارے پاس ایک wallet address جس کے پاس اتنی بڑی quantity بڑی ہوئی almost 24 lakh اور اس کوئن کو BNX کو تقریبا 39.19% almost کہہ لو کہ 40% کی لگ بگ range میں just only ایک single wallet ہے جس نے BNX کو hold کیا ہوا ہے گوھر کریں بہت قابلے گوھر بات just only ایک single wallet ہے جس نے 40% اس کا hold کیا ہوا ہے دوسری wallet کی بات کریں یہ ہمارے پاس hold کیا ہوا ہے میرے خال سے 75% کہہ لو کہ پہلی 5-6 wallet نے hold کیا ہوا ہے 65% یعنی کہ 75% ہمارے پاس 5 ایسی wallet ہیں جنہوں نے BNX کو hold کیا ہوا ہے یقین مانوہوں نے اگر ان میں سے یہ 2-3-4 کہہ لیں کہ اپنا capital سیل کر دیتی ہیں تو ہمیں مارکٹ میں کتنی بڑی fluctuation دیکھنے کو مل سکتی ہے کتنا بڑا مارکٹ میں چیز آسکتا ہے اس کو ان میں کتنا بڑا crash ہمیں دیکھنے کو مل سکتا ہے ممکن ہے کہ یہ جو چار پانچ ہو سکتے آپس میں فرینڈ ہو یا ہو سکتے آپس میں کوئی project کے related whales تو کوشش کرو ان چیزوں کو دیکھنے کو اب آپ کو یہ نظر بھی آ رہا کہ یہ جو پانچ ہیں ہمارے پاس میجر اور بڑی whales زمانی جا رہے ہیں اگر یہ BNX کو sell کر دیتی ہیں بھی اس point کے اوپر آپ کی اگر buying میں entry ہوگی تو کتنا بڑا loss کروگی آپ ایک لمحے کے لیے سوچ کے دیکھو اگر یہ 5 وائلٹ اپنا capital sell کر دیتی تو آپ کو کتنا بڑا loss دیکھنے کو ملے گا تو یقین مانے جب بھی آپ کو invest کر رہے ہو تو پہلے اس کے چارٹ کے اوپر جا کے دیکھیں چارٹ اس کا کیا کہہ رہے چارٹ کے بعد آپ نے کوئن مارکٹ کیپ میں آنا ہے اس کی ویلیو دیکھنی ہے اس میں کتنا زیادہ وولیم آرہ پر ڈے میں کتنا آؤٹ ہو چک ہے ٹوٹل اس کی سپلائی کتنی ہے ٹھیک مارکٹ سپلائی کتنی ہے سرکولیٹنگ سپلائی کتنی ہے اس کے بعد آپ نے پھر ہولڈرز کو دیکھنا ہے کہ یہ کتنے لوگوں نے ہولڈ کیا ہوا ہے ٹھیک ان کی وائلٹ میں کتنا پڑا ہوا ہے اور وہ کس زون میں انٹری لے چکے ہیں اگر وہ سیل کر دیں تو کتنا بڑا ہمیں میجر کریش دیکھنے کو مل سکتا ہے ٹھیک ہے تو آپ کی ایکسرسائز یہی ہے کہ کوئی بھی کوئی اٹھائیں اس کے ہولڈرز کو چیک کریں کہ کتنے کتنے پرسنٹ انہوں نے ہولڈ کیا ہو ہے اگر وہ کرنا چاہیے کس سینس میں کرنا چاہیے آپ کیسے لاؤس سے بچ سکتے ہیں کیسے پروفٹ گین کر سکتے یہ ساری چیزیں آپ کو ہیلپ کریں گی تو ٹھیک ہے یہ بیسکل میرا آج مقصد شیئر کرنا کہ آپ دیکھیں یہ ہولڈرز ہیں اور اس کے کتنی پمپ ہو رہی ہے تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں